اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اے ایچ فائی ایڈوکیشن اینٹرو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے اور بیل نوٹفیکشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والے نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تاریخ نے تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے اور اللہ کے رسول بار بار حسین کے لیے فرماتے تھے کہ حسین و منی وانا منالحسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اللہ کے رسول کی رہلت کے بعد امام حسین اپنی نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے بس ننی سے ہاتھ اٹھا کر امام حسین نے اللہ کی دربار میں التجا کی کہ اے میرے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و صیرت میں میرے نانا جیسا ہو تیرے محبوب جیسا ہو بس امام حسین کی دعا اللہ کی دربار میں قبول ہو گئی اور اللہ نے امام علی علیہ السلام کی شہدت سے سات سال پہلے گیارہ شابان تینتیس ہجری کو بی بی امی لیلہ بنت ابی مرہ سے اللہ نے امام حسین کے آنگن میں دوسرا پھول کلا دیا جس کو امام حسین نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا تاریخ نے تحریر کا دیا کہ اس شہزادے کی صورت و صیرت اخلاق بولنا دیکھنا ہو بہو رسول اللہ جیسا تھا امام حسین علیہ السلام پہ بنا خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ نے قبول کر لی اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن زینب بنت علی آپ کی خدمت میں آئی اور عرص کرنے لگی اے میرے بھائی حسین آج میں کچھ آپ سے مانگنے آئی ہوں امام حسین اپنے بہنوں سے بے پناہ پیار کرتی تھی آپ نے فرمایا اے میری بہن حکم کرو بی بی زینب نے فرمایا بھائی اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے بھائی میں چاہتی ہوں کہ اس شبیع پیمبر کی پرورش میں کروں بس یہ کہنا تھا امام حسین مسکرانے لگے اور فرمانے لگے اے زینب اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانی زہرہ اس کی پرورش کریں لیکن بس امی لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ لوں بس یہ کہنا تھا بی بی امی لیلہ ہاتھوں کو جوڑی خدبت پر حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی اے میرے آقا زینب میری مرشد زادی ہے اور آپ میرے مولا ہے میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کریں بس علی اکبر کی پرورش بی بی زینب فاطمہ زہرہ بن کے کرنے لگی اور جنگ کے آداب جناب عباس علی کی طرح سکھاتے رہے اور یوں دن گزرتے رہے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچا آپ کی عمر مبارک ابھی اٹھارہ سال تک ہی پہنچے تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا تھا بس دس محرم کی رات جب ہر ماں اپنے اپنے بیٹے کو وسیعت کر رہی ہے کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے ایک مرتبہ بی بی زینب علی اکبر کو بلاتی ہے سینے سے لگا کے فرماتی ہے اے میرے بیٹے کل تم کو اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اسے اجارت لو جنب علی اکبر نے کہا اے میری ماں زینب کیا آپ میری ماں نہیں ہیں بی بی زینب نے فرمایا اکبر میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے لیکن جس نے تمہیں جنا ہے وہ ماں بی بی امی لیلہ ہے جاؤ بیٹا اپنے ماں سے ملو اور اسے ماں کہہ کے بلاؤ جناب علی اکبر روتے روتے اپنی ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میری ماں آپ پر سلام ہو بی بی امی لیلہ رو رو کے کہتی ہے اے نوجوان کون ہو تم آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا شاید تم بھول گئے ہو علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے میری ماں میں اکبر ہوں مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہے بس اتنا کہنا تھا بی بی امی لیلہ رونے لگی اور علی اکبر کو سینے سے لگا دیا اور کہا اے اکبر اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا شبیہ رسول بنایا میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کرسکو بی بی امی لیلہ نے ایک سندوخ کھولا اور کبھی چھ ماں کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہے کبھی ایک سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہے کبھی دو سال کے کبھی بانچ سال کے کبھی دس سال کے علی اکبر فرماتے ہیں اے میری ماں یہ کپڑے کس کے ہیں بی بی روکے کہتی ہے اے اکبر یہ میں نے سب تیرے لیے بنائے تھی بس بی بی امی لیلہ نے کہا اے اکبر یاد رکھنا میں کنیس کی بیٹی ہوں اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تمہارا بابا حسین جو فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے جو جنت کا سردار ہے جو نبی کا نواسہ ہے ہمیشہ مجھ سے خوش ہوں اے اکبر یہ لوگ جو دیکھ رہے ہو یہ سب اللہ کے رسول کے نواسے کے دشمن ہیں اکبر کل میرے بیٹے کو زہرہ کے بیٹے پہ گربان ہونا ہے ایسی گربان ہی دینا بیٹا کہ تیری ماں فاطمہ زہرہ کے سامنے سنخرو ہو جائے بس رات ڈھلنے لگی سورج تلو ہوا اور ازانِ علی اکبر سے فضا گھونجنے لگی امام حسین ابھی نماز پڑھی رہے ہیں کہ فوج یزین نے حملہ کر دیا ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے ہیں لیکن کبھی ابباس کی بیٹے آ جاتے تھے کبھی ہر کے بیٹے آ جاتے تھے کبھی حبیب آ جاتا تھا کہ مولا ہمارے سامنے ہم شکلے پیمبر زوے ہو یہ ہم دیکھ نہیں سکے گی ہمیں پہلے اجازت دے کہ ہم اکبر کے قدموں پہ قربان ہو جائیں ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں بس جب کوئی نہ رہا حسین تنہا ہو گئے علی اکبر قریب آئے اور عرض اے میرے بابا اپنے بیٹے کو اجازت دے کہ وہ بھی میدان میں جائے امام حسین نے نظروں کو اٹھایا چہرے کو دیکھا اور کہا اے اللہ ان لوگوں کے لئے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و سورت میں تیرے محبوب جیسا ہے اے اللہ مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتے تھی میں اکبر کے چہرے کو دیکھتا تھا اے اللہ میں نے تیرے دین پہ میرا یہ بیٹا ہمشکل رسول بھی قربان کیا مولا نے کہا اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماں سے الودا کہہ کے آنا تاریخ نے تحریر کر دیا کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے علی اکبر خیمے گئے بی بیوں میں کوراں برپا ہو گیا فاوہلا کی صدایں عام ہونے لگی علی اکبر سے پہلے اتنی بلند آواز میں بی بیوں کی رونے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی بس علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں فوجہ یزید کے بڑے بہدروں کو فننار کرتے ہیں تاریخ نے تحریر کر دیا کہ فوجہ اشکیہ کو علی یاد آ گیا پہلے حملے میں جناب علی اکبر نے اٹھارہ سو فوجہ یزید کے لوگوں کو فننار کیا بس لڑتے لڑتے علی اکبر اپنے گھوڑے کو پیچھے گھواتے ہیں اور امام حسین کے پاس آتے ہیں امام حسین فرماتے ہیں اے میرے بیٹے کچھ کہنا چاہتے ہو علی اکبر دستی عدب کو جوڑ کے حرص کرتے ہیں اے میرے بابا میں نے تین دن تک پانی نہیں پیا میرا مو خوشک ہو گیا ہے اگر مجھے تھوڑا سب پانی بل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور فرمانے لگیں اے اکبر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں اکبر لیکن تمہیں ایسا کرو میری زبان اپنے موں میں ڈالو ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام لے جیسے ہی علی اکبر نے امام حسین کی زبان موں میں ڈالی زاروں کتا رونے لگے فرمانے لگے اے میرے بابا آپ کا بو تو مجھ سے بھی زیادہ خوشک ہے امام حسین نے رو کے کہا اکبر جاؤ تمہارے دادا جام کوسر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں بس علی اکبر پھر سے میدان جاتے ہیں اور ہزاروں کی فوج کو فیڈ نار کرتے ہیں فوجی عشقیا کبھی شم کبھی عمر بن سعید کہتا ہے کہ یہ عباس کا شاگلت ہے علی کا پوتا ہے اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی پورے لشکہ کو کہو کہ مل کے حملہ کرے اور جو دور ہے ان سے کہو کہ تیر چلائے بس ایک طرف ہم شکلے پہ ہمبر تھا دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی علی اکبر پر تیر چل گئے پھیزیں چل گئے بھالے چل گئے اتنے میں کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پر پرچی ماری اور توڑ دی اور ہس ہس کے کہنے لگا دیکھتے ہیں کہ اب حسین یہ پرچی کیسے نکالتا ہے علی اکبر صدا دیتے ہیں بابا میری مدد کرے امام حسین جب میدان آتے ہیں علی اکبر تک پہنچتے ہیں علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ علی اکبر اپنا ہاتھ اپنی سینے پر رکھے ہوئے ہیں امام حسین نے فرمایا بیٹا کیا سینے میں کوئی تکلیف ہے علی اکبر نے کہا ہاں بابا ایک ظالم نے مجھے سینے پر پرچی ماری ہے اور اس کی کہتا رہا کہ دیکھتے ہیں اب حسین کیسے نکالے گا بس وہ کلمہ کو دھو سے ہس رہے تھے اس غریب باپ کا تماشا دیکھ رہے تھے امام حسین نے آسمان کی طرف نکاح کی اور کہا اے میرے دادا ابراہیم دیکھ میرا اسمائل میں کس طرح قربان کرتا ہوں نہ میرے آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے اسمائل کے ہاتھ بندے ہیں امام حسین نے ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا ایک ہاتھ علی اکبر کے برچی پہ رکھا اللہ اکبر کہا اور برچی کو کھیچا جیسے ہی کھیچا اس برچی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کو کلیٹا نکل آیا جیسے پاری کے بغیر بشی تڑپتی ہے علی اکبر تڑپنے لگے امام حسین خون علی اکبر آسمان کی طرف بھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرے اسلام کے لیے ہم شکل پیمبر قربان کر دیا میرا اکبر قربان کر دیا سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر شہزادہ علی اکبر